السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا اپنا دوست آویس شلوری آج ہم بات کریںگے جو فدی آرنے 21 مارچ کو ایک نیا سرو جاری کیا ہے جس میں اس نے ایک نیا رولز دی ہے سوائپ رولز اس و ایپس سوائپ رولز ابھی اس کو سرسری سے اس پر دو منٹ کی ویڈیو اس میں آپ کو داد دیتا ہوں سوائپ رولز میں یہ ہے کہ جسے انہوں نے پہلے پی او پی او سی لینکلہ پی ایس اور یہ سارا کچھ کریں گے آپ سارا پورٹل اپنا ڈیجیٹلائزیشن کر رہا ہے اس میں اب سویل یہ ہے کہ سویپ میں کون کون بندے آئیں گی کون کون ریجسٹر ہوں گی وہ تمام پرسن جو بدولڈنگ ایجنٹ ہیں بدولڈنگ ایجنٹ کا مذہب ہے کہ جو اپنا جو ٹیکسز اور نیکس اگلے پرسن کا جو اس کو سیلیا پرچیز کر رہا ہے اس کا ٹیکس ہے بدیلڈ کر رہا ہے تو بدیلڈنگ پرسن تمام اپنے آپ کو اس میں ریجسٹر کروائیں گے اور اس میں ہی تمام اپنا ایک اس کا اس کو ریجسٹر کروائنے سے اس کو ایک الگ آئی ڈی مل جائے گی اب اس میں وہ لوگن ہوں گے لوگن کرنے کے بعد اپنا جو بھی ایجنٹر کے طور پر اپنا بھی دولڈ کر رہے ہیں جس بھی پرسن کا اس میں وہ اس کا کیا کہتے ہیں سارا ٹیکسز کی ڈیٹیل لکھیں گے مثلا کہ انٹیا نے یہ ٹیکس ہے تک ہوں گے پہلے کیا ہاتھا تھا پہلے سارا مینوالی سسٹم ہوتا تھا آپ خود اس میں ایڈ کرتے تھے ایڈ کرنے سے کوئی اس کا چین نہیں بن رہی تھی کہ یار وہ ایف بی آر اس کو مینوالی چیک کیا جاتا اور ایک پرسن اس کو چیک کرتا تھا آپ اس کی مرضی ہوتی ہے وہ کیا کر رہا ہے اس کو اکثر یہ آپ اس میں آج انسلے میں آپ دیکھیں نا نوٹسز آتے رہتے ہیں لوگوں کو یار آپ نے اپنے ٹیکسز کاٹے ہیں تو اپنا آہ ڈوکمنٹ پیش کریں تو اس انسلے میں ان کو آبام کو بچانے کے لیے تمام آہ بدولنگ ایجنٹس کو بچانے کے لیے انہوں نے کہ یار ان کا میند زیادہ کرنے پر تو اسنوں نے ایک آہ پر نکال لیں کہ آپ اس میں ریجسٹر ہوں اور اسے میں آکے آپ بدولنگ ایجنٹ کے طور پر ان کا تمام ڈیٹا لکھیں اور ڈیٹا وہ یہ ہوگا کہ آپ خود ہی وہ آٹومیٹک اس سے میچ کرتا جائے گا یار اس نے اس کو پرچیس کی ہے اتنی سیل کی ہے آپ اس سیل ٹیکس بھی سارا کچھ ایک کمبائن بھی سارا کچھ ہیں گا اور جس سے یہ اس انسلے میں ایک بندے نے کتنا کتنا سارا کچھ کیا کوئی مسئلہ سام ٹائم ہوتا ہے نا کہ آپ نے سیل ٹیکس کے ذرے دس لاکھ اس کو سیل کیا اور پر دولنگ ایجنٹ میں آپ نے اس کا پانچ لاکھا ٹیکس کارڈ لیا لوگ اکثر اس طرح کی گپلے کرتے رہتے ہیں تو اس انسلے کو پکڑنے کے لیے ایف پی آر ایڈنگ کتنی کی ہے تو آٹومیٹک یہ سارا سسٹم چلے گا تاکہ ایف بی آر بیسک کہتے ہیں مینوولی سسٹم سے نکل گا ڈیشٹالائزیشن کہا رہے ہیں اچھا ہے کہ ڈیشٹالائزیشن ہونی چاہیے لیکن اب ہم کتنی مشکلات اس میں ہاتے ہیں کیونکہ ہمارے لوگ اتنی ہوتے کہ اس کو بھوٹی دور بھی اس کو سارا ابزرگ کی جائے سکے تو یہ تھا ایک چھوٹی سی ویڈیو سویپ کے حوالے سو میدہ آپ کو